موسیقی 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 جو ہے اس قویسٹن کا جواب نہیں دیا میں ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ذرا ڈپلومیٹکلی زیادہ اچھے طریقے سے بیان کریں گے کیونکہ ٹرکی کی ہمارے سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری ان سے ہیں کشمیر کے ایشو پر آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا تیہ بردگان کھڑا تھا ٹھیک ہے آپ کا جو ہے ٹرکی کھڑا تھا یا چائنا کھڑا تھا باقی تو ایران تھوڑا سا کھڑا تھا باقی تو لوگوں نے سارے جو ہے بیکٹ آہ وہ کر گئے تھے اب جو ہے اگر تیہ بردگان صاحب ہمارے سے ڈیمانڈ کریں گے ڈپلومیٹکلی کہ ہی وی شوڈ سپورٹ ایم تو دین وی شوڈ بی وی ری کیر فل بیکوز وی ہی ایف تو سپورٹ ادر وائز دیکھیں نا کشمیر پہ ہم اور اپنے الائی کو کھو دیں گے تو اس اسیو پر جو ہے ہمیں بہت کیر فلی لیکن دیکھیں ہم نے جب آپ کو کوئی ڈپلومیٹکلی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا ہیومن رائٹس پہ کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے بھی ریسپروکیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہمیں بڑا سوچ و بچار کی ضرورت ہے اور ٹرمپ کی جو ہے اور عمران خواہ میں میں نہیں سمجھتا کو فرق ہے ان دونوں کا سٹائل لینگویج ایٹیچوڈ ایک ہی طرح کے ہیں اور یہ نا ہمیں بھی ایسا ہی خاتتا ہے ٹرکی کو سپورٹ کر کے نہیں روز وہ دیکھیں نا آج دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے نوجوان کا جو پروگرام ہے جو چورایا ہوا پروگرام ہے بلکہ اسی سے آج ہے تو آپ سے ہی سوال ہے یہ جو اسد ایک فکرہ کہلے نہیں دیں گے بات بات ہو رہی تھی ٹرکی اور امریکہ کی اندازہ کریں ان کی بھکلاہت کا بدحواسی کا ان کے کتنا عمران فوبیا ان کے سوار ہوا ہو گئے بزدار کہاں بزدار کہاں ٹرکی اور امریکہ اندازہ کریں اس سے آپ اندازہ کریں اس سے آپ اندازہ کریں اس سے آپ آپ بزدار صاحب کے ترجمان ہے آپ میں ٹرکی کے ترجمان ہے میرا دوٹ ساب سے بزدار کی بات ہی ہو سکتا ہے جو پلیز یہ ایک کامیاب جوان پروگرام آج امکانسان صاحب نے لانچ کی ہے اس کے اندر ہنڈرڈ بلین روپیز ایسا پروگرام میرے بھی نظروں سے پہلے بھی گزرا ہے دیکھا دکھا ہے کیا یہ وہی ایک پروگرام جو ہے اس کو ری ڈیویلپ کر رہے ہیں لیکن دوسرے بھی یہ کہا ہے کہ یو این سپوٹڈ ایر یو این کا دیویلپنٹ جو فنڈ ہے اس کے پروگرام کی تحجی بن رہا ہے تو مزہا آپ ذرے اس پر روشنی ڈالی گئے کل سارے چرائے ہوئے پروگرام ہیں ان کے صرف نام بدل دیئے گئے یہ یو سکل پروگرام تھا اور یو این فنڈڈ وارڈ بینک فنڈڈ پروگرام ہے نوجوانوں کو کھپانے کے لیے اور اس میں بھی سو بلین یہ ان کے جو ہے وہ دس کروڑ نوکرییاں جو ہے بلینٹری سونامی اور جو ہے دس کروڑ گھر یا دس لاکھ گھر آئی ڈالنو ان کو تو یہ فیگرز کا شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی کانٹیٹی کتنی ہے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ فیگرز وٹ دس دے مین ٹھیک ہے نا ڈیلی آپ کتنا گھر بنائیں گے تو آپ اس کو اچیف کریں گے تو یہ پروگرام جو ہے یا سیت جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ بھی دیکھیں نا جو ہے وہ پی ایم ایلین کا منصوبہ تھا چھے ڈسٹرکس میں ہم دے چکے تھے وہ سکسی تھاؤزن میں انہوں نے اس میں فائیب تھاؤزنڈ ایڈ کیا اس کو جو ہے وہ اس کا نام بدلہ سیت انصاف کارڈ کر دیا اور آج وہ اس پہ روز ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے بزدار ص باہر جگہ پہنچ کے وہ یاسمین راشد صاحب کے ساتھ وہ کارڈ تقسیم کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کا اپنا ایجنڈا کہاں ہے وہ جو ہنڈر ڈیز ایجنڈا تھا جو پولیس ریفارمز تھے جو بلدیاتی ریفارمز تھے جو آپ کے جروبی پنجاب تھا جو جس پہ یہ پنجاب کی حکومت میں یہ سارے انہوں نے ایک محاذ بنایا تھا اس کے بعد جو ہے آپ کی جو نوکریاں تھی روزگار تھا اس کے محشت تھی آپ دیکھیں نا اب وہی والے سلوگنز کہ ب سکتے مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے ان کو ادراک نہیں تھا کیا کہ کیا حالات ہیں ملکیں کتنا کرزہ ہے ہمارا معیشت کہاں ہے ہم نے اس کو کیسے چینج کرنا ہے کیسے واپس لانا ہے اب آ کے پہلے چھ مینے تو یہ اسی فوبیا میں رہے فوبیا کہتا ہوں کہ اسی جیویلیشن میں رہے کہ ہم جو ہے وہ اقتدار میں آگئے ہیں تو ہاری چیز صحیح ہو جائے گی یہ اقتدار میں آگے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تقریروں سے بس صاحب آپ بتائیے گا یہ جیسے جوڑٹ صاحب کہہ رہے کہ یہ کہیں پروگرام فوٹو کاپی تو نہیں ہو رہے یہ وہی چیزیں جو ہیں ان کو ری ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں چلے وہ بھی ٹھیک ہے وہ پہلے بھی شاید نہیں نامکمل رہ گے تو آپ انہوں کمپلیٹ کر رہے ہیں لیکن اتنی بڑا پروگرام جو ہے یہ آپ کمپلیٹ کر پہیں گی بھی نہیں پہلی بات تو فاردی سیک اپ آرگومنٹ سے اگر بات مان نہیں جائے کہ وہ پروگرام ان نے دیا تھا میرا خیال میں پیسے اس کے یہ کھا گئے ہیں اور اس لیے یہ عرب کا فرار میں بات مکمل کر دوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہاں وہ پروگرام ایپلیمنٹ ہوا کس کو ملا کس کو میں بتا تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے کہ جوان پروگرام ہمارا تھا اگر تو ہوا میں تھا یا پھر یہ حکمران چائنہ کے تھے تو اگر وہاں کے تھے سپیزر لینڈ کے تھے یا کینیڈا کے تھے پھر تو میں مان لیتا ہوں پاکستان میں اگر یہ حکمران تھے مجھے ایک بتا دیں کسی جوان پروگرام کو یہ پروگرام ملا ہو ہاں یہ ہوا میں نے بنائے ہوں گے وہاں کہیں لکھے ہوں گے اور پیسے خود کھا گئے ہوں گے اس لیے تو پاکستان آج کرزوں میں ٹھوکو ہوئے ہیں انیس سو سنتالی سے لے کر دوہزار آٹھ تک چہزار عرب کا رسطہ تھا باقی آپ دیکھ لیں اس لیے دوسری بات لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے ہر چیز کو اس لیے کریٹیسائز کرنا ہے کہ ان لوگوں نے ستر سال میں یہ عاملیت رہی آئی کے رہے ہیں انہوں نے سوائے یہاں پر پاکستان کو لوٹنے کے علاوہ کرپکن کرنے کے علاوہ کمیشن کھانے کے علاوہ یا ان کا مجھے کوئی ایجنڈا بتا دیں ان کے موں سے ایک گورنرس کی بات اچھے نہیں لگت مہنائی کے بات اچھے نہیں لگتی ہے اپنے خاندام تو امیر ہوگے پاکستان کے لگتی ہوگے میں تو اس پروگرام کی اوپر آنا چاہاروں نہیں اس طرح تو بحث پھر کوئی ہارتا نہیں سب نہیں مجھے بتاتے نا بتائیں کر بتائیں بات یہ ہے ہم لوگ کرپتے ہیں ہم بھی بڑے کرپتے ہیں آپ پہلے پروگرام کی بات تو کر لیں اور ہم دونوں بڑے کروڑے ہیں وہ آ رہے ہیں ہم بڑے کروڑتے ہیں ہم بڑے کروڑتے ہیں ہم لوگ نہ پلوڑ دیتے تھے نوکریاں دیتے تھے تین تین لاکھ روپے کے چیک دیتے تھے لیپ ٹاپ دیتے تھے یہ شوربے کی پلیٹ دیتے ہیں ایک مرگی اور ایک مرگا دیتے ہیں ان کے وزیراعلا اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں کیسا ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں آج ابھی وڈس ایپ پہ ایک بچے نے میسیج بھیجا کہ کم از کم خان صاحب کی حکومت ہے ایک مرگے کے ساتھ تین مرگیاں تو دے نا کوئی چار چار تو دیں دو دو کا کیا تک بنت ہے بات اتنی ہے کہ جہاں پہ آپ نے کچھ بنے لوگوں کے لیے ابھی دوک صاحب دس کروڑ نوکریوں ایک کروڑ نوکری کا وعدہ تھا بیس لاکھ یہ سالانہ نوکریوں بنتی ہیں اگر آپ کی پانچ سال کی مدت ہے اور آپ نے ایک سال کے اندر بیس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام آپ احساس پروگرام رکھ لیتے ہیں آپ خود کیا دیتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں کوئی آپ کی کنٹیبیوشن ہے ابھی تک آئے ہیں چلے پارلمنٹ سے شروع ہوتے ہیں جو سورس ہے جس نے آپ کو سیلیکٹڈ یا الیکٹڈ جو بھی بنا دیا بھائی وزیراعظم بنا دیا آپ بن گئے مجھے بتائیں کیا قانون سازی آپ نے وہاں پہ کیا ہے آپ نے کون سے کوئی بل متعارف کروایا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ہمیں فوراں پالیسی کے اندر کوئی ایک ایسی چیز بتائیں کہ جو آپ نے جہب ایسی لی ہے جس میں پاکستان کا کوئی بھلا ہونے جا رہا ہے آپ ہمیں ہمسائیہ ممالک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ دکھائیں آپ لوگوں ہمیں معیشت کے اندر بھٹان جیسا ملک ترقی کے صرف تار سے کر رہا ہے اور ہم دو شریعتین کے ساتھ اب تو یار شرم آنے چاہیے